کل علی فلیلہ نہ سام چھہپ جایا نہ ہی رات کو دس بجی آیا جو کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا میں نے کل ویڈیو بنائے تھا اس میں میں نے صاف صاف بتایا تھا کہ علی فلیلہ اپریل میں آئے گا اب اپریل میں کب آئے گا یہ کرپے کر کے مجھ سے کوئی نہ پوچھے کم سے کم 31 مارس سے پہلے تو بلکل بھی نہیں کیونکہ 31 مارس تک سوٹنگ نہیں ہو پائے گی ویسے بھی علی فلیلہ ایک فینٹیسی سیریال ہے اس لئے اس میں بھاری بھرکم VFX کا یوز کرنا پڑتا ہے دیوی اور پیار کی لکاشپی اس لئے ابھی تک آ رہا ہے کیونکہ انہوں نے ایڈوانس میں ہی سوٹنگ کر رکھی ہے علی فلیلہ والے ایڈوانس میں اپسوٹ اس لئے نہیں بنا پائے ہیں کیونکہ اس میں ہر ہفتے کہانی چینج ہوتی ہے کہانی چینج ہوتی ہے تو سیٹ کو فیڑ سے نیا لگ دینا ہوتا ہے اس لئے اسے بنانے میں جیدہ ٹائم لگتا ہے تو چلیے اب جان لیجئے کہ علی فلیلہ کی اگلی کہانی کیا ہوگی علی فلیلہ کی اگلی کہانی علی دن کا جادوی چراغ ہے جس کی آدھی سوٹنگ ہو چکی ہے لیکن ایڈٹنگ اور VFX ابھی بھی باقی ہے اس لئے اسے ابھی نہیں دکھایا جا سکتا جیسا کہ اس سین میں آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے ہارا پردہ لگا ہوا ہے جسے بعد میں VFX کے جریے چینج کر دیا جائے گا VFX یعنی Visual Effects اس سین میں چار لوگ ہیں پہلی یاسمین دوسری ان کے اببو تیسرے ویلن جادوگر وجیر اور چوتھا رائٹ سائیڈ میں علادین لاشٹ میں میں آپ کو بتا دوں کہ سیریل بند نہیں ہوگا اس لئے کوئی بھی چنتہ نہ کرے نہ ہی کوئی بیمار ہو ویسے بھی پورے دیش میں لوگ ڈاؤن ہو چکا ہے اس لئے گھر بیٹھ کر جیو سریما میں چل کرو اس میں بہت ساری موویز ہیں فینٹیسی مووی دیکھنی ہے تو ماروال کی پہلی سے لاشٹ تک دیکھ لو پورا ہفتہ نکل جائے گا دیکھنا تو سیریل بھائیز ہی دیکھنا جیو سینیما میں ماروال کی آپ کو ساری موویز مل جائیں گی صرف دہ انکریڈیبل ہالک کو چھوڑ کر